آج دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اسادسہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ورلڈ ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے پانچ کتوبر 1966 کو ایک بینل قوامی کانفرس میں قوامی متعدہ نے اسادسہ سے مطلق چند سپارشاد کومندور جس کے بعد یہ دن ہر سال بقائد کیسے منایا جانے لگتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ہر سطح پر میاری تعلیم کو فروغ دینے میں نا صرف اسادسہ کے کردار کو سرانہ ہے بلکہ معاشرے میں ان کی تعمیری کوششوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے ہر سال پانچ کتوبر کو ورلڈ ٹیچر ڈے منانے کا مقصد معاشرے میں سادسہ کے اہم کردار کو جاگر کرنا ہے دنیا میں کئی ایسے موالک ہے جہاں پر شراخفان کی سو فیصد ہے جن میں فلنیٹ اور ناروے سریفرست ہے عالمی یوم میں مولم منانے کا مقصد معاشرے کی توجہ استاد کی طرف مفضول کرانا ہے استاد معاشرے کی سب سے مقدس اور قابل اقترام ہستی ہے جو قوم کے نونہ حالوں کی صحیح معنوں میں آبیاری کرتا ہے رما سال پر ٹیچر ڈے کا تھیم ہمیں تعلیم کے لیے اسادسہ کی ضرورت ہے اور دنیا بھر میں اسادسہ کی کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کے ساتھ منایا جا رہا ہے وہ موالک جو ہم سے زیادہ ترقی یابتہ اور علمی اتبار سے بہت آگے ہیں وہاں استاد کی قدر و حمیت آج بھی زیادہ ہے آج پر ٹیچر ڈے کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا کے بیچتر ممالک پہ سادسہ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے تقریبات اور سیمینارز کا بھی اختماع کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مختلف تعلیمی اداروں میں سادسہ کی خدمت میں پھول اور تحائیب بھی پیش کیا جائیں گے وار ٹیچر ڈے پر طالب علم اپنے سادسہ کو تحائیب اور تحنیتی کارٹ پیش کرتے اور پیغامات بیجتے ہیں بلا شبہ یہ خوبصورت روایات استاد اور شگرد کے بیلوس رشتے میں نئے احساسات اور پائداری کا باعث ہیں بلا شبہ یہ خوبصورت روایات استاد اور شگرد کے بیلوس رشتے میں نئے احساسات اور پائداری کا باعث ہیں موسیقی